السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا بے پناہ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے پہاڑیوں کے انچائی پر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہاں بلکہ ہم لوگ موٹیویشن کا کام کرتے ہیں ہندوستان بھر کے کئی سارے ادارے اور بہت سے دوسرے ممالک میں بھی ہمارا جانا ہوا ہے لیکن یہ ایک ایسا علاقہ ہے یہاں آ کر موٹیویشن کرنے کے وجہے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کیونکہ ایسی جگہوں پر رہنا ہی بہت بڑا چالنج ہے اور یہاں پر آپ لوگ رہے بھی رہے اور سب سے بڑی چیز تعلیم حاصل کر رہے ایڈوکیشن یہ ایک بہت بڑا ریولیشن ہے جس کا ریزلٹ امیڈیٹ ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن آنے والے نسلوں پر بہت زبردست اس کا امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ جیسے ہمارے بڑوں نے جتنے بھی بینج بوئے ہیں وہ پھل ہم آج کھا رہے ہیں وہ بھلے پھلوں کی شکل میں ہو یا پھر آبادی کی شکل میں ہو اور جس طرح سے ترخ کے ہم ادارے بنا کر کے کر رہے ہیں نا یہ سب ہمارے بڑوں نے خربانی دی تھی تو آج ہم لوگ اسے انجائے کر رہے ہیں تو جو بڑوں نے خربانی دی ہے اس کو ہمیں سمجھتے ہوئے ہمارے آنے والی نسل کو ہم نے کتنا کانٹریبیوٹ کرنا ہے یہ ہم نے روز ریالائز کرنا ہے روز ہم نے سوچنا ہے اس پر جس طرح سے آج یہاں زندگی گزر رہی ہے دوہزار تیئیس میں تو دس سال کے بعد ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے بہت ترقی کرنا چاہیے انسان ہر پلیٹ فارم سے میں تمام لوگوں کو یہ میسیج دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج سے دس ہزار سال پہلے جس طرح سے جانور جیاہ کرتے تھے مانو کہ ہاتھی کی جو زندگی تھی دس ہزار سال پہلے آج بھی بالکل ویسی زندگی لائف سٹائل ہوئی ہے کوئی چینج نہیں ہوا ان میں لیکن ترقی اگر کوئی مخلوق اللہ کی کی ہے تو وہ صرف انسان نے ترقی کی ہے اور یاد رکھیں میری باتوں کو کہ ترقی صرف پوسیبل اللہ کی توفے جو پہلا توفہ اللہ کا ہمیں ملا ہے وہ قرآن ہے اور پھر قرآن سے پہلا جو میسیج ملا ہے وہ اقرآ علم حاصل کر پڑھ یعنی ریسرچ کر سٹیڈی کر یہ تھام لے اس کو ہم تو پھر انسان بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے ورنہ پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی زبردست تعلیم حاصل کرنا شروع کیے ہیں جو قرآن اللہ کا کتاب اللہ کی زبردست کتاب ہے بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تمام بچیاں قرآن کے علاوہ جو موڈرن ایجوکیشن ہے مجھے اتنا ڈیٹیلز نہیں پتا ہے ابھی میں آج پتا کروں گا انشاءاللہ موڈرن ایجوکیشن بھی آپ لوگ ریسیف کریں کمپیٹرز ہیں سکل ڈیولپمنٹ سینٹرز بھی یہاں پر ہو ساری چیزیں بیٹ وقت اسٹیبلش کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگ دھیرے دھیرے یہ ادارے خائم ہوں گے تو اس میں محنت تو آپ طلبہ کو ہی کرنا ہے آپ محنت کریں گے انشاءاللہ تو آنے والے ابھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دو سال چار سال کے ان کے رول موڈلز آپ سب بچیاں یہاں پر ہیں آپ ایجوکیشن میں ترقی کریں گے تو ان کے لیے ایک گول ریڈی میٹ تیار سا ہمیشہ دکتہ رہے گا کہ ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے لیکن یہ جو بیس سال میں میں نے بگاڑ دیکھا ہے نوجوان بچوں میں نوجوان بچیوں میں صرف موبائل فون کی وجہ سے ستر پرسنٹ جو اچھی پڑائی حاصل کرتے تھے جن کے مارکس پچانوے پرسنٹ نووے پرسنٹ سے کبھی گرانی ان کا سکور لیکن ایک موبائل کی وجہ سے وہ آ کر پچاس پر چالیس پر بلکہ کئی لوگ تو چار چار سبجیکٹس میں فیل ہو رہے ہیں تکلیف صرف سبجیکٹ میں فیل ہونی کی نہیں ہے صرف وہ ایک سال کے لیے بندہ فیل نہیں ہوا ہے یعنی وہ نکمہ ہو جاتا ہے جب انسان دماغ استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو دماغ کو اللہ نے جو سلایتوں سے نوازہ ہے کہتے ہیں پانچ لاکھ ٹی بی کا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے انسان ایک دماغ میں ہمارے پاس میں جو پینڈرائیو ہوتا ہے وہ سکسٹین جی بی کی پینڈرائیو ہوتی ہے تھرٹی ٹو جی بی کی پینڈرائیو ہوتی ہے اس میں نہ جانے کتنے چیزیں کتنا مٹیریل آپ سٹور کر سکتے ہو ایک تھرٹی ٹو جی بی میں سکسٹی فور جی بی میں اب ایسا تاؤزن جی بی ملا کر ون ٹی بی ہوتا ہے اور ایسا پانچ لاکھ ٹی بی میں آپ ڈیٹا سٹور کر لیں دنیا کی پوری تاریخ لکھ دیں آپ تو ابھی اور بہت سا مٹیریل آپ سٹور کر سکتے ہیں اللہ نے ایسا دماغ سے ہمیں نوازہ ہے بلکہ اچھنے مخلوق اللہ نے بنائے اس میں ہمیں ایک توفہ ملا اشرف المخلوقات کا یہ دماغ کی وجہ سے ملا ہے ہاتھوں کی وجہ سے پیروں کی وجہ سے نہیں کیونکہ ہاتھ پیٹ تو تمام جانور کو بھی ہیں لیکن جانور کو دماغ رکھ کر بھی دماغ کی صلاحیت سے نہیں نوازہ اللہ نے بہت لیمیٹیڈ رکھا ہے وہ لوگ کو ہم جو انسان ہیں ہمیں لیمیٹیڈ نہیں رکھا انسان جتنا استعمال برین کرے گا اتنا ترقی کرتے جائے گا انسان تو آپ لوگ سے بہت عدباً گزارش ہے کہ آپ لوگ موبائل فون سے بہت دور رہیں کیونکہ میرا کام یہی ہے نوجوان بچوں کو تربیت ایک ایک نے ایک ایک مہنا ہم لوگ لیکچرز دیتے رہتے ہیں پورے دنیا بھر کے انڈیا کے کونے کونے سے آ کر لڑکے لڑکیاں ورکشاپ اٹھنڈ کرتے ہیں ان میں دس میں سات ایسے گھر ہیں جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں اپنے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں صرف موبائل کی وجہ سے ایک وقت وہ تھا جو گناہ کرنا بہت next to impossible تھا گناہ کرنے کے لئے انسان کو پہل کرنا پڑتا تھا کہیں دور جانا پڑتا تھا لیکن آج گناہ کرنے کے لئے انسان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے سارے گناہیں گھر میں ہو رہے ہیں because of that موبائل فون تو آپ لوگ سے عدباً گزاریش آپ لوگ کے والدین تک بھی یہ کاش میرا میسج چلے جائیں نوجوان بچے جو اکیس سال تک فون سے اگر دور رہیں گے تو ان کا مستقبل بہت سورنے والا ہے limited استعمال کریں بہت limited جب وقت ضروری بہت ہوتا ہے نا تب ہی وہ فون کا استعمال کریں ورنہ انسان کو فون نکمہ بنا دیتا ہے اور دماغ کی جو صلاحیت اللہ نے نوازی ہے وہ صلاحیت کم ہوتے جائے گی آپ جتنا استعمال کرو جیسے لوہا ہوتا ہے لوہا کو اگر آپ استعمال میں نہیں لے آوگے تو وہ زنگ پکڑ لیتا ہے بلکل اسی طرح پانی ہے پانی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے انگریزی میں کہتے ہیں اس کو stagnant water loses its purity اس میں جو فریشنس ہوتا ہے نا پانی میں وہ بہاؤ میں ہوتا ہے ایک جگہ اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے اس سے آپ غسل بھی نہیں کر سکتے وہ contaminated ہو جاتا ہے بلکل جہن دماغ بھی ایسا ہے آپ استعمال نہیں کرو گے اس کی نسوں میں گردشیں نہیں ہوں گے نا خون کے سوچ کی تو پھر آپ دماغ رکھ کر بھی آپ اپاہیج بن جاؤ گے اپاہیج یہ نہیں کہ انسان کے ہاتھ نہیں پیر نہیں آنکھ نہیں میرے نزدک اپاہیج وہ انسان ہے جو دماغ اللہ نے دیا ہے اس کا استعمال اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کی سمجھنے کی صلاحیت سوچنے کی صلاحیت کیئیٹیویٹی کی صلاحیت بیڈ ہو جاتی ہے تو وہ میرے نزدک وہ انسان اپاہیج ہے ذہن رکھ کر بھی استعمال نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اپاہیج ہینڈی کیاپ دیں میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ہینڈی کیاپ دینے تو بھی زندگی میں اللہ نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ غریب ہے امیر ہے ریسورسس ہے ریسورسس نہیں ہے بڑوں نے کہا کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کس گھر میں پیدا ہوتے ہو یہ معنی نہیں رکھتا ہے کامیاب ہونے کے لیے آپ کو امیر گھر میں پیدا ہونا بڑے شہر میں پیدا ہونا یہ ذرا بھی معنی نہیں رکھتا ہے یاد رکھیں کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے ارادہ اور وہ ارادے میں آپ کی کوششیں لاغاتار ہونی چاہیے صرف آپ نے ارادہ کیا آپ پھر اس میں کوشش نہیں ہے آپ کی اس میں آپ کی کابشیں نہیں ہیں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں زندگی میں پہلے اپنا ارادہ بنائے کہ مجھے کرنا ہے مجھے پڑھائی کرنی ہے اور بہت سے لوگ پڑھائی کو صرف جاب کے لیے کرتے ہیں یہ سب سے بڑی غلطی پڑھائی کو لے کر انسان کرتا ہے کہ پڑھائی اس لیے کرنا سمجھتے ہیں کہ انسان کو جاب مل جائے پھر تو پھر اللہ سے یقین اس کا کم ہوتے جا رہا ہے اللہ رازی کہے کئی سارے مخلوق کو اللہ کھانا کھلا رہا ہے اگر اٹھرہ ہزار مخلوق ہیں تمام اٹھرہ ہزار مخلوق کو کھانے کھلانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے تو پھر ہم انسانوں کو کھلانے کی بھی اللہ کی ذمہ داری ہے لیکن یہ جو معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے صحیح بنانے کے لیے انسان میں انسانیت آ جائے خدمت کرنے کے لیے یہ ہمیں پڑھائی کرنا ہے کوئی انسان ڈاکٹر بنتا ہے اس کی نیت خالص پیسے بنانے کی ہے تو پھر اس کے خدمات میں وہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی نہیں رہنے ہاں جو پیسے بنانا ہے وہ پیسے بنائے لیکن نیت خالص اس کی یہ ہو کہ مجھے خدمت کرنا ہے پولیس بن کر مجھے خدمت کرنا ہے انجینئر بن کر مجھے خدمت کرنا ہے ڈرائیور بن کر مجھے خدمت کرنا ہے پوائلٹ بن کر مجھے خدمت کرنا ہے ٹیچر بن کر مجھے خدمت کرنا ہے اب ٹیچرز دیکھیں زندگی بڑی ایک دم ایوریج زندگی ہوتی ہے لیکن کتنے لوگوں کی زندگیوں کو سوار دیتے ہیں تو یہ گا تمام ٹیچرز کو جو دوسرے بہت ترخی کر گئے لیکن ٹیچرز وہی کے وہی رہ گئے لیکن یہاں پر سوچنے والی یہ بات ہے کہ وہ لوگ کتنے زندگیاں بنا رہے ہیں اور یہ انسانی کرتے ہیں یہ جانوروں میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک جانور نے دوسرے جانور کی زندگی کو آباد کیا ہے اور بہت مدد کیا ایسا نہیں ہوتا ہے ان کی زندگی ایک ساں گزرتی ایک ہی طرح ہوتی ہے لیکن انسانوں میں کوئی پریشان انہیں کوئی خوش ہے کیوں وہ لوگوں نے ایسی محنت کی ہے ماضی میں تو آج وہ لوگ خوشی والی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ لوگ بہت ینگ ہیں آپ لوگ کے پاس میں اتنا وقت ہے جو چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں اور بالخصوص یہاں نوجوان بچیوں سے میں ایڈریس کر رہا ہوں اکثر ہم لوگ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر کوئی پیشنٹ سیریس ہوتا ہے اسے ہسپٹل میں لے جاتے ہیں تو ہسپٹل میں کہا جاتا ہے کہ پانچ منٹ اگر آپ دیر کرتے تو یہ پیشنٹ کے جان جا سکتی تھی اگر کسی کو ہارٹ اٹاک ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ذرا دیر کر دی آپ لانے میں تو بڑا رسک ہوتا ہے صحیح کہ آپ نے وقت پر لے آیا اگر دیر سے لے جائیں تو ڈاکٹرز نے کئی دفعہ کہا کہ آپ نے لانے میں بہت دیری ہو گئی ہے اب کوئی کر نہیں سکتے بہت سیریس میٹر ہے تو لڑکیوں کی جو عمر ہوتی ہے نا تیرہ سار سے لے کر یہ انیس سال کی عمر یہ عمر گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جیسے ہارٹ اٹاک میں بھی گولڈن پیریڈ ہوتا ہے پہلا آدھا گھنٹہ جو ہوتا ہے نا کسی کو ہارٹ اٹاک ہوا ہے فیرسٹ ہاف ای نور میں اگر اس کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے تو ریکاور ہونے کے چانسز بہت برائٹ ہو جاتے ہیں اس کے تو لڑکیوں کی زندگی میں سوارنا چاہتے ہیں اگر تو یہ تیرہ سے انیس سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ گولڈن پیریڈ ہوتا ہے اس میں اگر آپ لوگ سوارنا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ بہت سے محنت آپ نے کرنا ہے اور کئی خربانیاں دینا ہے خربانی کہے کی دینا ہے یہ جو موبائل فونز ہیں یہ جو بیکار چیزوں میں الچے ہوئے ہیں یہ تمام چیزوں سے دور رہ کر آپ لوگ تعلیم کے اور جانا ہے اچھے سکلز ڈیولپ کرنا ہے اب جب اچھا ایجوکیشن آپ حاصل کریں گے زائر سی بات ہے اچھے گھروں میں رشتے ہوں گے اچھے گھروں میں رشتے ہوں گے تو زندگیاں اچھی گزریں گی تو یہ زمانہ پہلے والا زمانہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ ہماری زندگی گزر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کئی سارے آسٹریلیا میں زندگی گزاریں گے امریکہ میں گزاریں گے دبائی میں گزاریں گے سعودی میں گزاریں گے یہ زمانہ سکڑ گیا ہے ابھی ایک ویلیج کی طرح پوری دنیا ہو گئی ہے پہلے ٹراول کرنا مشکل تھا اب کون کون کہاں کیسی اپنی زندگی گزار رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے اس لئے ہمیں تیار رہنا ہے آپ لوگ سے عدباً گزارش کے آپ لوگ موبائل سے دور رہے ہیں گناہوں سے دور رہے ہیں اور یہ جو ٹینیج سے آپ لوگ گزر رہے ہیں اس میں آپ کا نائنٹی پرسن نماز کھانا سونا اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کر رہے ہو تو صرف پڑائے میں دیان لگنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت ترقی کریں گے اپنے والدین کا اپنے ادارے کا نام خوب روشن کریں گے اسلام علیکم